بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران ایدر اور میرا چینل ہے میرپل ویزا کنسلٹنٹ میں آپ کو آج بتاؤں گا یوکی ویزٹ ویزا کے بارے میں مجھ سے کافی لوگ پوچھتے رہتے ہیں گے جی آپ ہمیں کچھ ایسے ٹیپس دیں جس کی وجہ سے اگر ہم ان کو اپلائے کریں ان کو رکھیں اپنے ذہن میں اور اپنے ویزا اپلیکیشن اپلائے کریں تو ہمیں ویزا لگنے کے جازت سے زیادہ چانسز ہوں اچھا جی یوکی کا ویزا جیسا کہ ہم امان لوگ جاتے ہیں کہ کافی ٹاف ویزا ہے جبکہ میرے خیال میں یوکی کا ویزا اتنا ٹاف نہیں ہے اگر آپ دو سے تین چیزیں صحیح طرح آپ نے پوری کیوں نہ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ٹریبل ہسٹری ہونی چاہیے یا بہت بڑی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے میں ہر ایک کو سمجھاتا ہوں کہ تین چیزوں پر آپ نے گور کرنا ہے جو کہ آپ کے انڈ پہ ہیں پہلی چیز کیا ہے جی کہ آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ جی آپ کی ایموشنل اٹیشمنٹ پاکستان کے ساتھ کیسی ہے ایموشنل اٹیشمنٹ میں جی کیا آتا ہے آپ کے ماں باپ آتے ہیں بہن بھائی آتے ہیں بی بی بچے آتے ہیں یہ کس طرح پروو ہوگی یہ فیملی ریسٹریشن سیٹیفیکیٹ کے ساتھ پروو ہوگی فیملی ریسٹریشن سیٹیفیکیٹ کیا ہے یہ نادرہ سے ایشیو ہوتا ہے کوئی بھی بندہ ایک ہزار رپے کے چارجز دے کے اس کو لے سکتا ہے دوسری میز ایموشنل اٹیشمنٹ تو ہوگی دوسری ہے فائنینشل اٹیشمنٹ وہ کسا پروو کرنی ہے فائنینشل اٹیشمنٹ کو پروو کرنے کے لیے ہے کہ جی آپ کی جاب کیا ہے آپ کرتے کیا ہیں آپ کی منتلی سیلری کیا ہے آپ کے منتلی جو ہے وہ ایکسپینسز کے ہیں اور آپ کی سیونگز کے ہیں اچھا جی کس طرح پتا چلے گا کہ آپ کی انکم کیا ہے وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ سے پتا چلے گی سیلری سلپ سے پڑتا چلے گی سیلری سلپ وہ ہے جو کہ اکاونٹ میں آپ کے پیسے آتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ سے پتا چلے گا کہ آپ کے منتلی ایکسپینس کتنے ہیں منتلی ایکسپینس سے پتا چلے گا آپ کی مہینے کی بچت کتنی ہیں اچھا میں عمومن لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جتنے بھی ایکسپینس شو کرنے ہیں اپنی ویزا اپلیکیشن میں وہ ون تھرڈ ہونے چاہیے میز اگر آپ کے پاس سو روپے ہیں تو آپ تیس سے پینتیس روپے ہیں آپ اس کے اخراجات بتائیں کہ اس ویزا پر ہمارے اتنے اخراجات ہیں اچھا یہ دوسری چیز یہ ہوگی تیسری چیز ہے کہ آپ کی کریکٹر بائیز آپ کیسے آدمی ہیں میز آپ کی جو ہے پولیس کریکٹر سیٹھوکیٹ کی طرح آپ کا پتہ چلتا ہے یا کچھ میز کوئی اس قسم کے ڈاکومنٹس ہوں جسے پتہ چلے کہ آپ کو ٹیریسٹ نہیں ہے آپ کا کریکٹر اچھا ہے آپ ایک ذمہ دار قسم کے شہری ہے میز یہ تین چیزیں ہوگی اچھا جیسا میں نے پہلے ابھی ہم دوبارہ اس پہ آتے ہیں جی فائنل شیر اٹائجمنٹ آپ نے کہا ہوگا کہ جی اس نے تو ایمپلائیمنٹ کا تو بتا دی ہے بزنس مین کا جن بتا ہے بزنس مین کا قسم بتا چلتا ہے اس کے بزنس کی ریسٹیشن سے اس کے انٹین سے اس کی بین سٹیٹمنٹ سے اس کے چیمبر کے لیٹر سے چیمبر کے کارڈ سے چیمبر کے ممبرشپ سے ٹھیک ہے یہ بتا چلتا ہے کہ وہ ایک اچھا بزنس مین ہے اسی طرح اس کی بزنس کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک اس کی پرسنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس سے بتا چلتا ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے سکول کا لیٹر ہونا چاہیے آپ کی جو ہے نا سکول کی یا کالیج کے فی بلز ہونے چاہیے آپ کے فادر کا یا مدر کا کانسنٹ لیٹر ہونے چاہیے اور افیڈیویٹ آف سپورٹ ہونے چاہیے کہ آپ اس کی مرضی کے ساتھ جا رہے ہیں اچھا اور آخر میں اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں میں ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اٹھارے ہیں یا اٹھارے سے کم نہیں ہیں انڈیپینڈنٹ ہو تو آپ اپنی پراپٹیز اگر رکھیں ڈاکومنٹس لگا کے یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ ایسیٹس ہیں پاکستان میں جس کی وجہ سے میرا انٹریسٹ ہوگا کہ میں باپس پاکستان میں آؤ اچھا یہ تو وہ تین پوائنٹس یا چار پوائنٹس ہوگے جس کی وجہ سے ٹپس ہوگے جو اگر آپ استعمال کرے ہیں تو میرے خیال میں آپ کا ویزا ہو سکتا ہے ابھی آگے ایک اور سوال کے اوپر کہ کیا آپ کے پاس ٹریول ہسٹری نہ ہو تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ویزٹ ویزا بلکل ویزٹ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں ویزٹ اور ٹورزم میں دو فرق ہیں ایک فرق ہے ویزٹ وہ ہے جس میں آپ کے پاس سپانسر لیٹر ہوتا ہے میں نے جیسا کہ جو سبجیکٹ ہے جو میری ویڈیو کا اس میں ویزٹ ویزا ہے ٹورسٹ ویزا نہیں ہے اگر آپ ویزٹ پہ جا رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس سپانسر ہے تو میرا نہیں ہے خیال کہ آپ کی ٹریول ہسٹری تنی زیادہ میٹر کرتی ہے اگر آپ کے پاس ایک اچھے آپ کے جو فانانسز ہیں تو میرا نہیں ہے خیال آپ کو ویزا دے دیں گے لیکن اگر ٹورزم ہے تو ٹورزم میں آپ کے پاس اچھی ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے تب آپ جا سکتے ہیں میرے خیال میں میں نے جو چیزیں آپ کو سمجھائی ہیں اگر آپ ان پر غور کریں تو آپ کے ویزا کے ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں اور آپ یہ جو بلیک میل کرتے ہیں لوگ کہ جی آپ ہمیں اتنی زیادہ پیمٹس دے دیں اور اس کی وجہ سے پھر میں ہمارے کوئی امبیسز میں بندے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تمام جھوٹ ہے اور آپ ان چیزوں کو اپلائے کریں انشاءاللہ آپ کا ویزا ہو سکتا ہے نیچے دیئے گے نمبر پر آپ کال کریں اور اگر آپ کوئی سوال ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو اپائنمنٹ چاہیے مجھے ملنے کے بھی تو ان نیچے دیئے گے تینوں نمبروں پر کال کر کے آپ اپائنمنٹ بوک کر سکتے ہیں تینکیو بہت محرمانی